الحمدللہ قفا السلام علی عبادہ اللہذین استفاہ ام آبان پسلے چند دنوں سے قرآن پاک کی فضائل کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی قرآن پاک کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ایسی بنائی جو اس کتاب کو زیادہ پڑھتا ہے وہی اس کتاب پر ایمان زیادہ رکھتا ہے تو جتنا اس مبارک کلام کو پڑھا جائے گا اتنا اس پر ایمان مضبوط ہوتا جائے گا ایک مجلس میں یہ بھی ہم نے بتایا کہ اس مبارک کلام کی تلاوت سے انسان کی باطنی بیماریاں دور ہوتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے جیسے لوہے پہ زنگ چڑھ جاتا ہے پانی لگنے کے بعد اور اس کا علاج جو ہے وہ کسرتِ تلاوتِ قرآن ہے تو تلاوتِ قرآن زیادہ کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تلاوتِ قرآن زیادہ کرنے سے باطنی بیماریوں کو شفاہ ملتی ہے عجیب بات یہ ہے کہ تلاوتِ قرآن کرنے سے ظاہری بیماریوں کو بھی شفاہ ملتی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاہُا اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا کہ اس کے اندر شفاہ ہے چلی صحابہِ قرآن کے دور سے قرآنِ پاک پڑھ کے اور دم کیا جاتا اور لوگوں کو شفاہ ملتی ہے تو کبھی صحابہِ قرآن سورِ فاتحہ پڑھتے اور دم کرتے کبھی کوئی اور صورت پڑھتے حضرتِ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورِ انعام جس شخص کے اوپر دم کر دی جائے گی اس کو اپنی ہر مرض سے شفاہ مل جائے گی تو پچھلے چند دنوں سے سلسلہ علیہ نقشبندی ہے کہ یہ معمول جو بھی سالک بیعت ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تلاوت کی جائے اور تلاوتِ قرآنِ پاک کا ایک اور بڑا فائدہ ہے ایک اور برکت ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب میں برکت ڈال دی ہے قرآنِ پاک میں خود اعلان کر دیا وَهَذَا ذِكُرٌ مُبَارَكٌ اَنْ أَنْزَلْنَاهُ یہ جو نصیحتِ قرآن کی یہ برکت والی ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اس میں برکت ڈال دی ہے تو جہاں قرآن ہوگا وہاں برکت ہوگا جس شخص کی زندگی میں قرآن ہوگا اس شخص کی زندگی میں برکت ہوگا اس لئے جو لوگ قرآن سکھتے ہیں سکھاتے ہیں ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما اپنی برکت والی یہ کتاب ہے اس کا سیکھنے والا یہ دنیا کا بہترین انسان اس کا سکھانے والا بھی دنیا کا بہترین انسان اس کے مشایخ نے اس کو معمولات میں رکھا ہے کہ جو شخص بیعت ہو ایسے تو ہر مسلمان نے پڑھنے ہیں مگر یہ مشایخ کے معمولات میں سے ہے کہ جی ایک ترتیب ہر روز قرآن کے پڑھنے کی ہونی چاہیے کتنی برکت والی یہ کتاب ایک حافظ صاحب اپنے شیک کے پاس آئے کتابوں میں واقعہ لکھا ہے تو قرآن کے حافظ تھے اور قرآن سے بڑا شوق اور بڑی محبت رکھتے تھے اور اس کی برکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو دل ان کا چاہتا تھا کہ میرا بیٹا بھی حافظ بن جا ہے تو بڑی شوق سے بیٹے کو جو ہے نا وہ مطرس میں ڈلوایا اور بڑا اس کو جذبہ دلاتے تو بات کرتے کہ جی حافظ بننا ہے بیٹے کی طبیعتی کوئی نہیں تھی حافظ بننے کی سال ڈیڑھ سال دو سال گزر گیا اس نے مشکل سے ایک آت پارہ پہ حفظ کیا ہوگا بڑا دعائیں کرتے اللہ سے بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں شوق بڑا تھا کہ میرا بیٹا بھی حافظ بن جائے کسی طرح سے اب اتنا وقت گزر گیا اور بیٹے نے کچھ بھی حفظ نہیں کیا تو کسی اللہ والے کے پاس آنا جانا رکھتے تھے تو کسی بزرگ سے ملاقات ہوئی تو اپنے دل کا یہ غم بیان کیا کہ حضرت میں بھی حافظ ہوں میرا دل چاہتا تھا یہ بیٹا بھی حافظ بنتا اس کا حال یہ ہے کہ سال ڈیر سال یہ دو سال ہو گئے اور ابھی تک اس نے ایک پارہ بھی پورا نہیں کیا ہوگا تو اس نے عرض کی حضرت سے کہ حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں حضرت نے فرمایا کہ ایک وظیفہ بتاتا ہوں حافظ قرآن ہے حضرت نے فرمایا کہ ایک وظیفہ بتاتا ہوں اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں گے نا تو صرف یہ بیٹا نہیں آپ کی نسلوں میں یہ قرآن کا فیض جاری ہو جائے حضرت کیا وظیفہ ہے حضرت نے فرمایا کہ آپ دو سال تک ہر روز پورا قرآن پڑھیں یعنی ایک پورا قرآن آپ نے ہر روز پڑھنا ہے دو سال تک اب یہ تو بڑا مشکل وظیفہ ہے چاہے حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو ایک قرآن پورا ہر روز پڑھنا تو سوچ میں پڑھ گئے کہ سفر بھی ہوتا ہے بندہ بیمار بھی ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو دو سال متواتر ہر روز پورا قرآن تلاوت مگر اتنا شوق تھا کہ بیٹا حافظ بن جائے اور نے کہا درہ ٹھیک ہے منظور ہے یہ کرو گا یہ کمیٹمنٹ کر لی اللہ کی شان واقعتاً دو سال تک ہر روز پورا قرآن پڑھا ہر روز قرآن مقرآن مقرآن خود فرماتے ہیں کہ صرف میرے اس بیٹے نے نہیں میرے جتنے بیٹے تھے اور جتنی بیٹیاں تھیں سب نے میری آنکھوں کے سامنے قرآن حفظ مکمل کیا پھر کہنے لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ منظر بھی دیکھا کہ میرے بیٹوں کے جتنے بیٹے بیٹیاں تھیں اور میری بیٹیوں کی جتنے بیٹے بیٹیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بھی حافظ قرآن بنا دیا اللہ نے اس قرآن میں برکت رکھ دی ہے جہاں یہ قرآن ہوگا وہاں برکت ہوگی ہے جس زبان پہ قرآن ہوگا اس بندے کی زندگی میں برکت ہوگی اور جہاں سے قرآن کو نکال دیا گیا وہ سمجھ لیں وہاں سے برکتیں نکل گئی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمارے وَمَنْ أَعْرَزَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَ قَنْ وَنْكَ جس نے ہمارے اس قرآن سے لا پرواہی کی ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں زندگی سے برکت نکل جاتی ہے تنگی ہی تنگی نظر آنا شروع ہوتی ہے لوگ مختلف مشکلوں کے لیے مختلف معاملات کے لیے پوچھتے ہیں جی کیا کوئی چیز بتائیں اللہ نے اتنی بڑی چیز ہمیں دی گئے ہیں اور جو ہر ایک پہ واضح ہے اس قرآن کو پڑھیں اور زندگی کو بھی برسکون بنائیں آخرت کو بھی برسکون بنائیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اتا فرمائے آخر دعوات الحمدللہ رب العالمین دعا کرویسو الحمدللہ رب العالمین السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم اِنَّا نسْأَلُكَ عِلْمًا نافعًا وَعَمْلًا مُتَقَبَّلًا وَلِسَانًا ذَاکِرًا وَقَلْبًا فَاشِعًا وَرِزْقًا بَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ قُلِّدًا وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ حَبِيبِهِ سَيْدِنَّا مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَسْحَابِهِ وَجْمَالِهِ بِرَحْمَتِكَ رَحْمَتِكَ رَزَاقُمِ اللَّهِ